ہمارا ملک جغرافیائی تنو سے بھرا ہوا جسمانی انسانی اور ثقافتی اناثر کا ایک ناقابل تصغیر امتجاز ہے تنو میں اتحاد ہماری پہچان ہے ہمارا آئیڈیل ہے لیکن جب آفات کی بات آتی ہے تو یہ جغرافیائی تغییرات بہت کمزور ہو جاتی ہے ملک کی ستر فیصد سے زائد ذری زمین خوشک سالی کے زد میں ہے جبکہ ملک کا ایک بڑا حصہ زلزلوں کا شکار ہے بارہ فیصد زمین سیلاب کے خطرے سے دو چار ہے جب بھی آفات آتی ہیں تو اپنے ساتھ بڑی تباہی لاتی ہیں آفات کے گزر جانے کے بعد بھی معاشرے کا کام کا پوری طرح متاثر رہتا ہے اور معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا مقاملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں آفات کی سنگین کو محسوس کرتے ہوئے راشتے گرام سوراج ادھیان کے تحت پنچائیتی سطح پر گاؤں کے آفات سے نمٹنے کے منصوبے کخا کا تیار کیا گیا ہے آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کاموں کو پانچ سطحوں پر کیا جا سکتا ہے آئیے ان مراحل کو تفصیل سے ہی سمجھتے ہیں پریوینشن پریوینشن سے مراد وہ آمال ہیں جو کسی واقعے کو روپنے یا اس کے اثر کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر احتیاطی سائن ووڈز کی تنصیب، نفاظتی آلات کے تنصیب وغیرہ تخفیر تخفیر سے مراد وہ اختیامات ہیں جو ناگزیر ہنگاوی حالات کے مذر اثرات کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر زلزلہ مظاہم عمارت کی تعمیر، لائف جیکٹس وغیرہ تیاری تیاری کا مطلب ہے آفات کی وجہ سے جان و مال کے ممکنہ نقصان کو روکنے کی تیاری پنچائت کے علاقے میں آفات سے بچاؤ کی تیاری میں درجہ زیل چیزیں شامل ہیں بڑی سڑکوں سے تجاویزات کا خاتمہ، غیر قانونی تعمیرات کو روکنا، راحت اور بچاؤ کے کاموں سے متعلق فرضی مشقوں کا انعقاد، حلقہ مجلس میں آفات سے متعلق میچنگوں کا انعقاد، ذمہ داری طے کرنا، ہنگامی پناہ گاہ بنانا، ڈیزاسٹر، سپلائزر وغیرہ کے لیے سامان کا بندوبست کرنا، مقام آبادی میں سے تربیت یافتہ رضاکاروں کی تنظیمیں تیار کرنا، سڑکوں کے ساتھ کمزور درختوں کو سہرہ دینا یا حادثات کے خطرے کی وجہ سے انہیں کٹنا ریسپونس ریسپونس کا مطلب ہے آفات کے وقعوں پر در ہونے پر کیے جانے والے اقدامات اس میں دنیا دی طور پر شامل ہیں بچوں، عورتوں اور بڑھوں کو ترجیح دینا لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جانا لارڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو ضروری معلومات فراہم کرنا ٹوٹی ہوئی بجلی کی تاروں کو ہٹانا آلودہ پانی کو ساف کرنا خطرے کی پیش نظر بجلی کی سپلائی کو کٹنا رات کو لوگوں تک پیغام پہنچانے کیلئے لالتی، ٹورچ، فلکش لائٹ وغیرہ کا استعمال کرنا کھڑکیاں اور دروازے ہوا کے مخالف سمت میں کھوننا لیکووری متاثرہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی فراہمی کو دو بارہ شروع کرنا زخمیوں اور مردے والوں کی فہرست بنانا عوامی املاق کو پہنچنے والے نقصان کی حد کا اندازہ لگانا مقامی ریڈیو اور نیوز چینل سے خبریں سننا فیچرز کو نقصان پہنچائے اور حکام کو اس کی اطلاع کرنا کسی گھر یا امارت کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اپنی مقامی کونسل سے رابطہ کرنا نقصان کو ریکارڈ کرنا اور تشویر لینا ضرورت کے مطابق میڈیا کا استعمال کرنا یاد رہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام سب کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے اس لئے یاد رکھنا ہے آفت سے مت کرو ایک دوسری کا ساتھ دو بھر مشکل پر قابو پاؤ